موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ نیوز یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیر و عفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو فیمل سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم ہے کیونکہ ویمن یونیورسٹی مولتان میں بی ایس ایم ایس اور ایم فیل کے ایڈمیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو بھی سٹوڈنٹ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو اس یونیورسٹی کا لاسٹ میرٹ فیس ٹیکچر الیجیبیلٹی کریٹیریا لاسٹ ایٹ اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں تو بچھو ویمن یونیورسٹی مولتان بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے اس میں فیمل خاص طور پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایڈمیشن کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے اس کا پورٹل ایک دو دن تک ہو جائے گا اوپن اور اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ ٹوینٹی سپتمبر دو ہزار اکیس ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی انٹرمیڈیئر کا ریزلٹ نہیں آیا تو ابھی میٹرک بیس پہ اپلائی کرنا ہے جن کا ریزلٹ پینڈنگ ہے اور جو ایمپروور ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے بیس پروگرام آفر کرتی ہے اور کج میں آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے بیس پروگرام آفر کرتی ہے اور آپ نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے یہ یونیورسٹی بی ایس پروگرام کے ساتھ ساتھ ایم ایس اور ایم فیل کے ایڈمیشن بھی آفر کرتی ہے اور پی ایس ڈی کے پروگرام بھی آفر کرتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل لیٹیل بتائی جائے گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام کا لاسٹ میرٹ اور میرٹ فارمولا کیا تھا تو بچے وومن یونیورسٹی ملتان میں جو بی ایس بوٹنی کا لاسٹ میرٹ تھا سینتی سن پ편ہ بی ایس روح ایس ان جو لیٹیر پر تین Of ایس Yuri روح ایسٹ بی ایسر روح ایس ت Привет چھان بن جو بی ایس روح ایسر روح ل cap جب سرفig ، سارو Point To mới Boom B is Сاب outs تین ایسر روح بی ایسر روح بی است CDs ٹھچ سیسerstول سین سن، این بی یس ایسر روح بی استrasی Process ایسر بی، ایسر روح گرید ایسر روحн کو خیلوش بی ایسر روح بی آفر کرتی 84.39% تو پیارے بچے ہو اس کا جو ایگریگیٹ فارمولا ہے اس میں 70% انٹرمیڈیئٹ اور 30% میٹرک کے مارکس کاؤنٹ کیا جاتے تھے لاشٹ یئر تو اس یال چونکہ FAC کا ریزارڈ نہیں آیا تو اس کا جو نیو میرٹ فارمولا ہوگا وہ میٹرک بھی ہو سکتا ہے اب یہ اپلائی کر دیں اس کے بعد جو ہوگا FAC کی بیس پر میرٹ بن سکتا ہے تو ابھی جو یونیورسٹی آناؤنسمنٹ کرے گی اس کے اکارڈنگ اس کا مرٹ فارمولا بنایا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں بیس پروگرام کا فیس ٹرکچر تو بیس پروگرام میں کیا کیا فیس ٹرکچر ہے اس کے ساتھ ایمیس اور ایمفل کا بھی فیس ٹرکچر دیکھ لیتے ہیں تو بیس اریبک کی فیس 42,470 بیس بائیوکیمسٹری کی فیس 46,47 اور بیس بائیوٹیکنالوجی کی فیس بیس 4,47 ہے تو بچوں جتنے بھی سائنس کے سبجیکٹیں ہیں زیولوجی بارٹنی کمیسٹری بائیو ٹکنالوجی بائیو کمیسٹری بی ایس پیزنس ایڈمنیسٹریشن سب کی فیز چاریس ہزار چار سو ستر روپے ہے اس کے ساتھ ساتھ بی ایس کمپیوٹر سائنس کی باسر ہزار چار سو ستر بی ایس ایکنامس کی بھی سیم ہے بی ایس ایڈوکیشن کی بیالی ساتھ چار سو ستر جن جتنے بھی آرس کے سبجیکٹیں ہیں ایڈوکیشن ہے انگلیش ہے اردو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی سبجیکٹیں ان کی فیز ہے بیالیس ہزار چار سو ستر روپے تو بی ایس اائی ٹی کی فیز باسر زار چار سو ستر روپے ہیں اس کے علاوہ بی ایس ماس کمینیکیشن ہے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جتنے بھی سبجیکٹیں ہیں بی ایس مائکرو بیارو جی اینڈ ماریکولرز جنیٹکس کی فیز پچاس زار masterpiece ستر روپے ہے باکستان سٹیڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ پذیکس ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فیس بیاریس ہزار اور چھاریس ہزار ہیں اس کے علاوہ کچھ اور پروگرام ہے بی ایس کے جن میں سے پولیٹکس انڈ انٹرنیشن ریلیشنز یہ بھی آرس میں آ جاتے ہیں سوشیالو جی اس کی فیس بھی بیاریس ہزار چھار سو ستر ہے بی ایس سٹیٹسٹک کی فیس چھالیس ہزار چار سو ستر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیس آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے پروگرام آفر کرتی ہے بی ایس کے تو بی ایس زورو جی کی فیس چھالیس ہزار چار سو ستر روپے ہیں اگر ایم فیل کی بات کریں ستتر ہزار دو سو ستر روپے جتنے بھی سائنس کے سبجیکٹیں ہیں بائیو ٹکنالوجی ہے بارٹنی ہے زورو جی ہے کمیسٹری ہے جو کہ یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے ان کی فیس ستتر ہزار دو سو ستر روپے ہے بی ایس اکنامک کی فیس بھی سیم ہے یعنی ایم فیل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب کی فیس جو ہے وہ سیم ہے ستتر ہزار دو سو ستر روپے اس کے علاوہ ایم فیل انوائرمنٹل سائنس ہے اس کی بھی ستتر ہزار دو سو ستر روپے اسلامیک سٹیڈی مایکرو بیالوجی انڈ مالیکیولر جنیٹکس سب پروگرام کی فیس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ستتر ہزار دو سو ستر روپیز ہے اردو کی فیس بھی ستتر ہزار دو سو ستر روپیز ہے اس کے علاوہ پی ایس ڈی کی بارٹنی کی ستتر ہزار پانچ ستر اینول فیس ہے پی ایس ڈی کی میسٹری کی ستتر ہزار پانچ ستر جن جتنے بھی پی ایس ڈی کے پروگرامز ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا چال جائے کہ یہ جو انیورسٹی کون کون سے پی ایس ڈی کے پروگرام آفر کرتی ہے تو ان کی فیس ٹیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پروگرام کی فیس کتنی ہے موسٹلی ایم فیل اور پی ایس ڈی کے پروگرام ہیں سب کی فیس سیمی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا کے بی ایس پروگرام ایم ایس اور پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سٹوڈنٹ الیجیبیلیٹی کریٹیریا ایسے سٹوڈنٹس یوں ایف اے یا ایف ایسی کے بعد بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کی ایج 24 یا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دو سال ویسٹ بھی نہ کیا ہوں یعنی ڈگری ایف ایسی کی ہے اور دو سال بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے آپ نے کوئی سال ویسٹ نہ کیا ہو ایف ایسی کے فوراں بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں منیموم 50% مارکس ہونے چاہیے اگر آپ ایم اے یا ایم اے سی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج 26 یا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے بی اے اور بی اے سی میں جو مارکس ہوتے ہیں وہ 45% سے زیادہ ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اگر آپ ایم ایس ایم فیل یا پی ایس ڈی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو گیڈ کا ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاسنگ مارکس فیفٹی ہیں اگر آپ کے فیفٹی سے زیادہ مارکس ہیں تو آپ ایم ایس ایم فیل اور پی ایس ڈی میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہ تھی ویمن یونیورسٹی مولتان کے ایڈمیشن دو ہزار اکیس کی ڈیٹیل امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اگر آپ کو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے یا آپ انویشن لینے میں کافی کنفیوزڈ ہیں تو آپ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں مکمل گائیڈ کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل انفرمیشن دی جائے گی اور اس کے علاوہ میں بہت ساری یونیورسٹیز پہ لائسٹ میرٹ فری سٹرکچر پہ ویڈیو بنا جو کہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی کس یونیورسٹی کا لائسٹ میرٹ کتنا ہے فری سٹرکچر کتنا ہے آپ نے موجودہ مارکس کو لائسٹ میرٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اور اسی پروگرام میں اپلائی کریں جس میں آپ کا اگریگیر بن جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ